پرینٹس آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم if i knew اور i wish i knew ان سٹکٹرز کا پریوگ کب اور کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دو پکچر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر مان لیجئے اس کا نام ہے کمل اور یہاں پر اس کا نام ہے کملہ ٹھیک ہے ایک گرل ہے اور ایک بوائے ہیں اب مان لیجئے اس کملہ کو اور کمل کے پاس فون کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن کملہ کے پاس کمل کے فون نمبر نہیں ہے اور ایسی سیچویشن میں یہ کہتی ہے کہ اگر میرے پاس کمل کے فون نمبر ہوتے تو میں اس کے پاس فون کرتی کہنے کا مطلب ہے کہ پریزنٹ میں یہ ایک سیچویشن کو امیجن کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم کسی سیچویشن کو امیجن کریں اور ہم اس کے لئے کنڈیشنلسی یوز کریں تو وہاں پر ہم ایک کمپلیک سنتینس یوز کرتے ہیں اور اس کمپلیک سنتینس میں ایک پرنسیپل کلوز ہوتی ہے اور ایک سبوڈینٹ کلوز ہوتی ہے تو سبوڈینٹ کلوز ہوتی ہے اس کو ہم if close کہتے ہیں اور if close میں ہم work کی second form use کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم last کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں last کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ آتا ہے کہ ہم conditionals جو تین پرکار کے ہوتے ہیں اور ایک الگ سے تھا zero conditional وہ ہم نے کیسے use کیے تھے وہاں پر کیسے ہم ان کو use کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں conditionals نام سے ایک ویڈیو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آج اپنے main point پر آتے ہیں اس کو کمل کے پاس phone کرنا تھا اور کملہ کے پاس کمل کے phone number نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ imagine کر رہی ہے کہ اگر میرے پاس کمل کے phone number ہوتے ہیں تو میں اس کو phone کر دی یہ جو sentence use کرے گی وہ sentence ہوگا i would phone him if i knew his number تو یہاں پر دیکھئے یہ sentence complex sentence ہے اور اس میں دو close use کی گئی ہیں ایک close یہ ہے i would phone him اور ایک close یہ ہے if i knew his number اس sentence میں جو time ہے وہ ہے present اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے present time ہے اس sentence میں ارثات جب present میں ہم کسی چیز کو imagine کرتے ہیں جو possible نہیں ہے تو ایسے میں ہم جب conditionals use کرتے ہیں تو وہاں پر یہ structure use کرتے ہیں اب اس condition میں کیا ہے تو اس condition میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں دو close ہیں ٹھیک ہے یہ conditional sentence ہے اور اس میں دو close ہیں ایک close principal close ہے تو جو principal close ہوگی اس کے ساتھ کوئی conjunction نہیں ہوگا تو یہ i would phone him یہ principal close ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے ساتھ conjunction ہے یہ subordinate close ہے subordinate close جو ہے ایک condition کا بوت کراتی ہے جیسے condition کیا ہوئی اس میں if i knew his number اگر مجھے اس کے number پتا ہوتا اگر یہ condition fulfill ہوتی تو اس کا یہ result نکلتا ہے کہ میں اس کے پاس phone کرتی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ complex sentences میں دو close ہیں اب یہ جو close ہے first close جو principal close ہے اس کا subject ہے آئی ٹھیک ہے اور یہ would phone him یہ اس کا predicate part ہے یہ اس کا predicate ہے اور یہاں پر جو subordinate close ہے اس کا subject ہے آئی اور یہ knew his number یہ اس کا predicate part ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر اس sentence میں جو time ہو present ہے مطلب وہ جس سے میں بول رہی ہے اس سے میں وہ اس situation کو imagine کر رہی ہے کہ اگر مجھے پاس اس کے phone number ہوتی ہے تو میں اس کو phone کر دی تو ایسی situation میں ہم یہاں پر دیکھئے subordinate close ہے ہے ہماری وہاں پر ہم نے if i اور work کی second form use کی ہے ٹھیک ہے تو present میں ہم کو impossible present میں ہم کو situation کو imagine کریں جو کہ possible ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم یہ structure use کرتے ہیں اور اس کے بارے میں details سے ہم نے last video میں پڑ چکے ہیں تو ایسے میں ہم if i knew کا use کرتے ہیں ایک تو دوسرا اگر ہم conditional use نہیں کرنا چاہتے ہیں مال لیجیے ہم conditional use نہ بھی کریں تو اگر conditional use نہیں کرتے ہیں تو ہمارا sentence i wish سے بھی شروع کر سکتے ہیں i wish ٹھیک ہے i wish یہ اگر ہم sentence شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے i wish i knew his number i knew his number کانس مجھے اس کے number پتا ہوتا ٹھیک ہے اب ہم i wish کا use کب کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کنڈیشنل کے کچھ اور examples دیکھ لیتے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ i wish اور i knew اس کا use کیسے اور کب کریں گے تو یہ sentence دیکھیں if کنڈیشنل مجھے لیکن اس کا understood meaning کیا نکلتا ہے but he does not try لیکن وہ اس کا پریاس نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہ present کی impossible condition ہے یہ present کی impossible condition مطلب ایسا possible نہیں ہے اس میں جو speaker ہے وہ صرف imagine کر رہا ہے present میں اور یہاں پر یہ complex sentence ہے اس میں دیکھئے کلوز کا سبجیکٹ ہے اور یہ اس کا predicate ہے اس میں بھی speaker ہے وہ present میں imagine کر رہا ہے یل نہیں ہے یہ situation ٹھیک ہے نا دیکھئے اگر میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تو میں نہیں جاتا لیکن اس کاندرس ٹوڈ میں کیا نکلتا ہے لیکن میں جانا چاہتا یہ اس میں بھی یہ if close ہے جو کنڈیشن کا بود کر آ رہی ہے یہ subordinate close ہے اس sentence کی اور یہ یہ ہماری principal close ہے ٹھیک ہے یہ پر بھی ایک condition ہے اور کنڈیشن کے دوارے سپیکر ہے یہاں پر imagine کر رہا ہے اگر میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تو لیکن پارٹی میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ imagine کر رہا کہ میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے اسی پرکار سے پرس سپیگر میں imagine کر رہا ہے سپیکر کی اگر اس نے مجھے دھمکانے کی کوشش کی لیکن حریر میں کیا ہے کہ سپیکر کو نہیں دھمکاتا ہے دیکھیں اگر اگر تم میری پوزیشن پہ ہوتے میری جگہ ہوتے تو تم بھاگ جاتے اس understood میں کیا نہیں کلتا ہے but you are not in my position لیکن real یہ ہے you are not in my position لیکن speaker imagine کر رہا ہے اگر تم میری پوزیشن پہ ہوتے اگر میری جگہ ہوتے ٹھیک تو imagine کیا جا رہا یہاں پہ بھی دیکھئے یہ ہماری سبھر نیٹ کلوز ہے اور یہ ہماری پرنسیپل کلوز ہے ٹھیک ہے اور یہ ملا کمپلیکس سنٹینس ہے یہ یہ پہ جو if close ہے یہ پہ condition ہے یہ condition کا بہت کرائی ٹھیک ہے یہ condition کا بہت کرائی اگر یہ condition ہوتی تو یہ کنڈیشن پوری ہوتی تو یہ ریجل نکلتا تو اس طرح سے جو کنڈیشنل ہوتے ہیں ان میں ہم کسی سیچویشن کو imagine کرتے ہیں مطبع ہم کسی چیز present میں کسی چیز کو imagine کرنے کی کوشش کرتے ہیں imagine کرنے کے لئے کنڈیشنل چیز کرتے ہیں تو وہاں پہ سنٹینس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سنٹینس ہوں گا ہمارا اس کے دو پارٹ ہوں گے ایک پرنسپل کلوز جیسے اس میں دیکھئے ایک پرنسپل کلوز ہے ٹھیک ہے اور ایک سبوڈینیٹ کلوز ہوگی اور سبوڈیٹ کلوز ہوگی اس میں کنڈیشن ہوگی اور وہ ایف سے شروع ہوگا جیسے اس طرح کنڈنگ سے شروع نہیں ہوتی ہے تو اس لئے یہ کنڈنگ سے شروع نہیں ہو رہی ہے یہ کلوز کا سبزیکٹ ہے اور یہ یہ پر اس کا پر ایک ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کمپلیکس سنٹینس جو کی کنڈیشن ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے پریزینٹ میں کی سیچویشن کو کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور ان میں ہم if پھر noun یا pronoun اور verb کی second form اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں کہ پریزینٹ کی سیچویشن کو امیجن کرنے کے لئے wish کا پریغ کیسے کرتے ہیں تو دیکھئے we use the verb wish or the phrase we want جو ہم چاہتے ہیں but which are not possible جو possible نہیں ہے چاہتے تو ہیں کہ ایسا ہو لیکن وہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے امان لیجئے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کمل کے number ہوتے ہے لیکن میرے پاس کمل کے number ہے نہیں possible ہی نہیں میرے پاس کمل کے number آئے تو میں کیا کہوں گا آئی ویش آئی نیو کمل سپون number ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے sentence آئی ویش یہ شروع ہوا ہے آئی ویش آئی نیو کمل سپون number ٹھیک ہے تو آئی ویش آئی ویش کے بات دیکھی یہ میں ایک pronoun یوز کی اور اس کے بات دیکھ ورب کی سیکنڈ سیکنڈ فرم یوز کر رہے ہم لیکن یہ tense نہیں ہے موڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم پاسٹ کی بات نہیں کر رہے کبھی آپ سوچ کے سوچ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے پریزن کی ایک ایمیجنری سیچیویشن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے میرے پاس چاہتا ہوں کمل کی میں اڑھ سکتا یہاں پر میں اپنی ڈیجائر 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 میں نہیں ہے میرے پاس مطلب میں ڈیجائر نہیں کہ میں اڈیجائر ہوں کس ایسا ہوتا تو یہاں پر یہاں پر ڈیجائر 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 کرتے تو آئی ویش اس کے بعد آئی لکھوں گا اور اس کے بعد میں could ٹھیک ہے could model ڈیج کرتے ہیں اگر can ڈیج نہیں کر سکتے ہم تو if i wish i could fly کا مطلب ہے i can't fly یہ imaginary situation ہے ٹھیک ہے یہ real situation ہے next دیکھیں i wish i had a car مان لیجئے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس car ہو اس سم ہے لیکن واسطہ میں ہے تو نہیں possible تو نہیں تو میں کیا کہوں i wish i had a car verb کی second form use ہو ہے لیکن بات past کی نہیں ہو رہی ہے present کی imaginary situation کی بات ہو رہی ہے reality i don't have any car تو اس طرح اب in sentences کو پڑی ہے i am glad i live here i live here and that is good i wish i lived here to here i wish i lived i don't live here unfortunately next is after if and wish if or wish we use were instead of was اگر ہمیں واج ور میں سے use کرنا تو ہم work use کرتے ہیں کیونکہ ہم imagination کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک real situation نہیں ہوتی بلکہ imaginary situation ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم watch use نہ کر کر لیتے ہیں informally we watch use بھی کر لیتے کئی books میں آپ ملے آپ watch use کر سکتے بھی informal ہوتا ہے standard english میں صرف work use کرتے ہیں جیسے اس طرح سے use کرتے ہیں if i were i wish it were اس طرح سے use کرتے ہیں if i were you i wouldn't buy that coat آگر اتنی ڈھنڈ نہیں ہوتی لیکن real میں کیا ہے ٹھنڈ ہے ٹھیک ہے تبھی تو یہاں پر یہ ڈھو ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ڈھنڈ نہیں ہو تو بھومنے جاتا تو ریال میں کیا ہے واسطہ میں تو ڈھنڈ ہے آپ صرف imagine کر رہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے we use would in the other part of the sentence جیسے اگر ہم مالی جی کوئی conditional sentence لکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے present کی situation کو imagine کرنے کے لئے تو conditional جو sentence ہوتا ہے اس میں اگر subordinate close پہلے لکھیں گے اور principal close بات میں لکھیں تو یہاں پر coma اور یہ subordinate close if close ہے تو اگر آپ subordinate close کو پہلے لکھیں گے اور principal close کو بعد میں تو آپ کو ایک کومہ سے separate کرنا ہوگا اگر آپ principal close پہلے لکھتے ہیں اور if close یا subordinate close بات میں لکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو کومہ ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے ٹھیک نہیں لگانا ہے تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہم if والا part use کرتے ہیں جیسے یہ if والا part ہے اس میں would use نہیں کرتے ہیں جیسے present کی اگر کسی situation کو imagine کر بھی رہے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم if use کرتے ہیں if close میں if کے بعد میں کوئی noun یا pronoun use کرتے ہیں اور اس کے بعد verb use کرتے ہیں یہاں پر ہم would plus verb first form use نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے would plus verb first form use کرتے ہیں تو یہ ہو were rich i would travel a lot آپ یہ نہیں کہنا if i would be rich اس کی جگہ آپ اگر یہ لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا if a thief came into my house i would call you یہاں پر if part ہے اس کی جگہ آپ ایسے نہیں لکھ سکتے if a thief would come ٹھیک ہے تو if والا جو آپ وہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب in examples کو پڑھئی i wish i had something to read i wish you were here now i wish i wish use kiya gaya and i wish pronoun is verb second form i wish i wish pronoun word i wish pronoun ٹھیک ہے اور یہ میں نے پڑھا بھی ہے wish کے بعد ہم would use نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم would use کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے i wish i had something to read اور اگر ایسے بولیں i wish i would have تو ہ جائے گا ٹھیک تو کب کوئی changes کیلئے اگر کوئی changes ہو رہے situations کیلئے یہاں پیسہ نہیں کر سکتے ہیں example دیکھ i wish kamal would come kash kamal یہاں آتا تو kamal جب آئے گا kamal kash kamal یہاں آتا to kamal یہاں پہ آئے گا تو ایک action ہوگا ٹھیک action ہوگا تو یہاں پر would use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ i wish اس کے بعد noun ی pronoun تو noun use کر رکھتا ہے اور اس کے بعد would would kamal یہاں پہ کہہ سکتا ہے لیکن اگر مجھے یہ کہنا کاش kamal یہاں ہوتا کاش kamal اب یہاں ہوتا تو یہاں پہ کوئی action کی بات نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی change کی بات ہو رہی ہے تو situation کی بات اگر ہو رہی ہے تو یہاں پہ سکتا ہے اگر آپ اس sentence کو ایسے لکھیں تو یہ غلط ہوگا ٹھیک آپ ایسا نہیں کر سکتے next دیکھیں i wish somebody would buy me car کاش کوئی میرے car خرید دے یہاں پر دیکھیں i wish اس کے بعد ایک pronoun پھر would اور would کے بعد یہاں پہ would ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جب کوئی action ہوگا ایک change ہوگا لیکن اگر آپ ایسے کہتے ہیں i wish i had car یہ situation کو بتا رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ had use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو i wish کے بعد اگر ایک noun یا pronoun use کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ کیا use کریں verb کی second form یا would plus verb کی first form تو ایسا verb کی second form کب کریں گے جب situation کب ہو رہا ہو کوئی action نہ ہو رہا رہا اور would plus verb کی first form تب use کریں جب change بھی ہو رہا ھیک ہے ھیک ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو پسکو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریف بھولیں بھولیں بھولیں